کبھی آپ نے دیکھا اور سوچا ہے کہ آسمان میں چمکتی ہوئی روشنیوں کی دارہ حقیقت وجہ گیا ہے یا یہ اصل میں کیسی لگتی ہیں دوربین ایک ایسا آلہ ہے جسے مہر فلکیات سے لے کر ایک عام آدمی تک بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں اور صدیوں سے اسے پسند کرتے آ رہے ہیں لیکن یہاں آج کا سوال یہ ہے کہ آپ اصل میں دوربین کے بارے میں کتنا جانتے ہیں اگر اس کا جواب ہے کہ بلکل بہت بیسک جانتے ہیں تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں کچھ امیزنگ فیکٹس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جی تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ون دوربین کی ابتدائی مشہور مثال داراصل سولہ سو نو میں ایک خط میں دی گئی ڈرائنگ ہے جسے جیون پیٹ سٹا ڈلالا پورٹا نے تیار کیا تھا نمبر دو کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی دوربین کا وزن اور لمبائی کتنی تھی اگر نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا کا سب سے پہلا دوربین تقریباً دیرہ میٹر لمبا تھا اور اس کا وزن چوبیس ہزار پونڈ تھا نمبر فور دوربین لاتینی لفظ ٹیلی کا مشتق ہے جس کا مطلب ہے فاصلے پر اور سکوپ جس کا معنی ہے معاینہ کرنا یا دیکھنا نمبر فائف کہا جاتا ہے کہ گلیلیو اکثر اپنی دوربین کے ذریعے سورج کی طرف دے کر اپنے اندھے ہونے کا سبب بنا اگرچہ اس کی تحقیق نہیں کی جا سکتی لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ شاید گلیلیو کے اندھے ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے نمبر سکس مارچ دو ہر سال سولہ میں کیپلر سپیس ٹیلیسکوپ سورج سے پانچ سو بڑا ستارہ دیکھا جو ون پوائنٹ ٹو عرب نوری سالوں کے فاصلے پر ہے نمبر سیون پہلے دارہ سال ویٹیکن ابزرویٹری کے اندر چاند کو دیکھا گیا تھا نمبر ایٹ دوربین پر گفتگو کرتے وقت استعمال ہونے والی اصلاحیت پہلے روشنی ہے یہ وہ جملہ ہے جس کو سب سے پہلے لمحے دوربین نے آسمان کو دیکھنے کے لیے بیان کیا تھا نمبر نائن دوربین کو بناتے وقت بنیادی تفتیش عام طور پر دوری کی بجائے واضح کرنا تھا ہم لاکھوں نوری سال کے فاصلے پر دیکھ سکتے ہیں لیکن سیاروں کی وضاحت ان کی سطح اور خصوصیت اور دیگر فلکیاتی اجائب کیوں نہیں دیکھ سکتے نمبر ٹین دنیا کی سب سے بڑی دس دوربینوں کی فرست میں سب سے پہلی اس فرست میں پچاس فیصد بڑی ہے نمبر الیون فلموں میں کزاکوں کو اکثر کزاکوں کے دوربین کے نام سے جاننے والے آلے کے ساتھ افا کو سکین کیا جاتا ہے یہ واقعی سمندری ڈاکو نے ایجاد نہیں کیے تھے جبکہ جہاز کے کمانڈر ہوتے تھے تو وہ عام طور پر جہاز کے کتانوں سے چوری کیے جاتے تھے نمبر ٹویل ہم سب ٹائکل دوربین کو جانتے ہیں جو اپٹیکل ڈوائس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کو بڑھاوا دیا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دوسری قسم کی دوربینیں بھی موجود ہیں ان میں اورکت ایکسرے اور الٹرا والیٹ دوربینیں بھی شامل ہیں نمبر تھرٹین کارل گوٹھے جانسی نے انیس سو تیس میں دنیا کا پہلا ریڈیو ٹیلیسکوپ ایجاد کیا تھا بیل ٹیلی فون لبائٹریز کے ملازمین نے ریڈیو کے لیے مستحکم مداخرت کی وجہ سے نشاندہی کرنے میں مدد کے لیے میری گراؤنڈ بنایا نمبر فورٹین فورٹون کا پتہ لگانے کے لیے ڈزائن اور تیار کرنے کے ایک سی جی آرو کو تیار کرنے کے لیے اکسٹھ کروڑ ستر لاکھ کی لاغت آئی تھی اور نائنٹی نائنٹی ون کے اپریل میں اسے خلاب میں بھیجا گیا تھا نمبر ففٹین ستارمی صدی میں دوربینوں کا ابتدائی استعمال آنے والے تاجر جہازوں کو تلاش کرنا تھا تاکہ ان کا اوپری ہاتھ نمبر سکسٹین آرلینڈ میں بنایا گیا ایک دوربین جو دنیا کا تیس سال تک سب سے بڑا دوربین تھا اس کا اپرچر سیونٹی ٹو انچ تھا اور اس کے آئینے کا وزن تقریبا تین ٹن کے قریب تھا نمبر سیونٹین ارث ٹو پوائنٹ زیرو ایک ایسے سیارے کو دیا گیا نام ہے جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ خود ہی زمین سے ملتا جلتا ہے اور یہ کیپلر ٹیلیسکوپ کا استعمال کرتے ہوئے دوہزار پندرہ میں دریافت کیا گیا تھا نمبر ایٹین تخلیق کے ستون نامی ایک مشہور شبیحہ کو ایچ ایس ٹی نے لیا تھا حقیقت میں اب یہ مجود نہیں ہو سکتی روشنی کی رفتار کی وجہ سے یہ سوچا جاتا تھا کہ ہم اسے ایک ہزار سال مزید دیکھنے کے قابل ہیں نمبر نائنٹین ایچ ایس ٹی پر کامیڈین ادھاکار اور ہم جس مزاخیہ شخص جیک بلیک کے والد نے حقیقت میں سٹلائٹ انجینئر کے طور پر کام کیا ہے نمبر ٹونٹی سب سے بڑا اپریٹنگ دوربین داراصل کینری جزیرے میں پائی جاتی ہے جسے گرین ٹیلیسکوپ کے نام سے جنا جاتا ہے اس دوربین کو بنانے کے لیے تقریباً دس سال کا وقت لگا اور اس کی چڑائی تقریباً چونتیس فیٹ ہے ٹونٹی ون لیچر بائنو کلر واقعی ایک دوربین کی طرح دوربین ہے جو دو دوربینوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے کے متوازی ہیں ٹونٹی ٹو خبل خلائی دوربین نائنٹین ایٹی تھری میں ہوگلود ایڈون پی خبل کے نام سے منسلک کیا گیا تھا ٹونٹی تھری دوہزار ایک میں جپانی زیر زمین سوپر کامیوں کاندے ابزرویٹری میں ایک بڑی نکامی ہوئی تھی جو تباہ کن ثابت ہوئی فوٹو والٹ پلئر ٹیوبوں میں سے ایک پھٹ گئی جس کی وجہ سے دوسری گیارہ ہزار دو سو ٹیوبیں بھی اڑ گئیں جی تو دوستو ہمارے پاس دوربین کے یہی کچھ حقائق تھے اس کی ابتدائی دستویزی شکل سے لے کے اب تک کہ سب سے بڑی دوربینوں کی ذہن کو بڑا دینے والے سائز تک یہ واقعی نقابلی یقین تھا جی تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ